میں حیران ہوتی ہوں آج کل کے جو باپ ہیں والد صاحب ہیں میں ان پر حیران ہوتی ہوں وہ اتنے غافل ہیں کہ ان کے بچے سوشل میڈیا پر انہی کی بہنوں کو بدنام کر دیں پپیوں کو بدنام کر دیں جا جا کر مطلب اپنے باپ کی بہنوں کو بدنام کر دیں جا جا کر پپو ایسی پپو فلا ایسی پپو ایسی پپو کا بیٹا ایسا پپو کی بیٹی ایسی اس طریقے سے بدنام کر رہے ہوتے ہیں تو سنو میرا ان کے لئے ایک پیغام ہے یہ فپو ہی ہوتی ہے یاد رکھو جس جب بطیجہ بطیجی پیدا ہوتا ہے نا ہسپیڈل میں جب نرس آ کر نا سب سے پہلے فپو کو بتاتی ہے کہ آپ کا بطیجہ ہوا ہے یہاں بھی بطیجی ہوئی ہے اور وہ فپو ہی ہوتی ہے جب بیک سے پیسے نکال کر نرسوں کو باٹھتی ہے یہ ذہن میں رکھو یہ محبت ہوتی ہے فپو کی بطیجہ اور بطیجیوں سے اور بھابیوں کو اگر بھابی ہے بھائی کو کہیں جانا ہو نا تو بھابی کو نا فبیوں کی مدنت نہیں کرنی پڑتی وہ خوشی خوشی اپنے بتیجہ بتیجیوں کو رکھتی ہے وہنے نلاتی بھی ہے دھولاتی بھی ہے کھلاتی بھی ان کے ساتھ کھیلتی بھی ہے سمجھ آرہی ہے آپ کے اب آج آپ خالوں کی طرف بہن اگر مہکے جاتی ہیں اپنے بچوں کو لے کر تو پتہ کیا ہوتا ہے اگر اس نے امہ کے ساتھ کہی رشتہ داروں میں جانا ہے تو اسے اپنی بہنوں کو کہنا پڑتا ہے کہ سنبھال لو ہم ابھی آرہے ہیں تھوڑی دیر میں وہاں پہ بات نہیں کرنے دیں گے شیطانیہ کریں گے خامہ کسی ایک گھر میں چھیڑ چھاڑ کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے ہم لوگ یہ کہنا پڑتا ہے بہن کو بزار جانا ہو نا تو کہتی ہیں خامہ مارکٹ میں کہاں اٹھائے گھومیں گے تم تو گھر میں تم سنبھال لو ابھی آ جائیں گے تھوڑی دیر میں یہ بہن کو کہنا پڑتا ہے مطلب خالہوں کو یہ کہنا پڑتا ہے یہ ہوتی ہے خالہ ہے اور یہ ہوتی ہے پھپو پھپو کی امیت آپ کو کیا پتا یہ ذہن میں رکھو آج جو آپ کے کمینٹ آپ اپنے پھپو کے لیے دے رہی ہوں نا آنے والے دور تو بہت خطر نا کہ اپنے لیے کمینٹس کے لیے تیار رہو اگر آپ بھی پھپو ہو تو سوچو آپ لوگوں کے کمینٹس کے آئیں گے آگے آپ کے بدیجہ بدیجی آپ کے لیے آگے کیا کمینٹس دیں گے آنے والے دور میں یہ اس کے لیے نا اپنے آپ مائنڈ بنا لو حقیقت بات بتائیے میں نہیں ہے